بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ نبی عزیز طلعہ اکرام گزشتہ لیکچر کے اندر ہم پڑھ رہے تھے کہ خط کا طریقہ کیا ہے سوال نمبر ساتھ ہیڈ لائن کے سنٹر میں ہم نے لکھنا ہے اس کے بعد خط اس کی ہیڈنگ دینی ہے پھر اس کے بعد ہم نے علامت تفصیلیہ لگانا ہے اس کے نیچے باری لائن پہ ہم نے عنوان لکھنا ہے جیس کے ہیڈنگ دینی ہے پھر اس کے بعد یہ علامت کے نسبت لگانی ہے آگے جو بھی خط ہو وہ آپ نے یہاں لکھ دینا ہے جو والد صاحب کے نام خط ہے مثال کی طور پر تو والد صاحب کے نام خط خوش خبری دینی کے لیے یہ آگے آپ نے ختمہ لگانا ہے پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں امتحانی مرکز لکھنا ہے کمرہ امتحانی لکھنا آگے آپ نے قومہ لگانا ہے اس کے نیچے آپ نے زگزگ لائن لگانی ہے تب ایک نمبر جا کر تاریخ اور سن یہ لفظوں کے انتر لکھنا ہے اے سوری ہنسوں میں لکھنا ہے اور جب وہ مہینے کا نام لکھیں گے وہ آپ نے لفظوں میں لکھنا ہے جنا اس کے نیچے والی لین پر ہم نے آپ کو بتایا تھا محترم و مکرم کیا لقابات کون سے ہیں اگر والدین ہیں تو آپ کی بلوکابہ بھی لکھ سکتے ہو محترم المقام واجب اللہ اترام بھی لکھ سکتے ہو اور اگر کوئی ہم عمر ہے تو آپ محترم و مکرم لکھ سکتے ہو محترمی و مکرمی لکھ سکتے ہو چھوٹے ہیں تو عزیزم لکھ سکتے ہو وغیرہ وغیرہ لیکن آگے علامت ندایہ یہ لگانا ہرگز نہ بھولیں اس کے بعد اس طرف آجائیں السلام علیکم ورحمت اللہ یہ علامت تفسیری آگے لگانا ہے کچھ بچے ہیں یہ علیف لام نہیں لگاتے علیف لام بھی ضرور لگانی ہے اور اس کے بعد سین کے یہ تین دنے یہ بھی لگانی ہے پھر آگے لام علیف لام یہ ہو گیا پھر کچھ بچے ایسے ہیں کہ السلام مو یہ لکھنے کے بعد درمیان میں واؤ لکھتے ہیں پھر آگے علیکم لکھتے ہیں یہ بھی غلط ہے بغیر علیف لام کے لکھیں یہ بھی غلط ہے السلام مو علیکم لکھنا یہ بھی غلط ہے یہ لام لگانی کے لکھنے کے بعد نیچے یہ مین یہاں لکھیں پھر اس مین کے اوپر علیکم کی جو آئین ہے یہ اس کے اوپر آنی چاہیے یہ لکھنے کے بعد پھر آگے علامت تفسیریاں لگائیں پھر اس کے بعد درمیان کے اندر جیسے یہ ہم نے درمیان میں لکھا ہے محترم مکرم کبلو کعبہ بجا ایسے ہی یہ آپ نے خیریت طرفین مطلوب و مقصود دونوں طرف سے میرا مطلب یہ ہے کہ خیریت مطلوب ہو جائے وہ میں جان لوں یہ لکھنے کے بعد پھر آگے آپ نے خط شروع کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے آپ نے پیرا لکھنا ہے انفرادی دعا سلام انفرادی دعا سلام اس کے اندر آپ نے جس کو خط لکھ رہے ہو اس کی خیریت آپ کو پوچھیں اور صرف اپنی خیریت اس کو بتائیں اور یہ اچھے طریقے سے یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اجتماعی دعا سلام نہیں لکھنا کہ بھی آپ کیسے ہیں آپ کے گھر والے کیسے ہیں وغیرہ وغیرہ نہیں انفرادی دعا سلام کا مطلب یہ ہے کہ جس کو خط لکھ رہے ہو اس کی خیریت آپ دریافت کریں اور صرف اپنی خیریت ان کو بتائیں پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ نے خط کا مقصد لکھنا ہے خط کا مقصد مدعاں وہ آپ نے ایک پیرے میں بھی آپ لکھ سکتے ہو دو پیروں میں بھی آپ لکھ سکتے ہو کہ خط کا مقصد اور مدعاں کیا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے جنار پھر اس کے بعد ایک تیسرا پیرہ ہے آخری ایجی تیمائی دعا سلام اس کے اندر آپ اپنے بارے میں بھی بتائیں اور اپنے عزیز و عقالق کے بارے میں بھی بتائیں اور جس کو خط لکھ رہے ہو اس کو بھی دعا سلام دو اس کے جو تمام رفقہ ہیں ان کو بھی آپ مکمل طور پر دعا اور سلام دیں اور یہ جب تین پیرے آپ چار پیروں میں بھی لکھ سکتے ہو تین پیروں میں بھی لکھ سکتے ہو اگر آپ نے چار پیرے بنانے ہو تو خط کا جو مقصد ہوتا ہے مدعاں ہوتا ہے اس کے آپ دو پیرے بنا سکتے ہو اور اجتماعی دعا سلام کا ایک پیرہ ہونا چاہیے انفرادی دعا سلام کا ایک پیرہ ہونا چاہیے اور یہ کم از کم آپ نے ڈیڑھ سفحے پر اور زیادہ سے زیادہ دو سفحات پر آپ نے یہ خط لکھنا ہے جب یہ آپ مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے والسلام لکھنا ہے اکثر بچے فقط والسلام لکھتے ہیں یہ فقط والسلام نہیں لکھنا بلکہ صرف والسلام آپ نے لکھنا ہے اور آگے کوئی علامت آپ نے نہیں لگانی اس کے نیچے پھر آپ نے نیچے والی لائن پر آپ کا یہ بیٹا آپ کا بیٹا لکھنا ہے آپ کا جب لکھنا ہے تو یہ اکٹھا ہرگز نہیں لکھنا یہ الگ الگ لکھنا ہے بیٹا کیونکہ ہم والے صاحب کو خط لکھ رہے ہیں اس وجہ سے آپ کا بیٹا بیٹے کے بعد آپ نے قومہ ضرور لگانا ہے اور کوئی علامت نہیں لگانا ہے اس کے بعد آپ نے کیونکہ ہم کمرہ انتحان میں بیٹھے ہیں اس وجہ سے ہم نے کیا کرنا ہے علیف بے اور جین علیف لگانے کے بعد قومہ لگائیں بے کے بعد قومہ لگائیں لیکن جین کے بعد آپ نے ختمہ لگانا ہے اس طریقے سے ہمارا ختم مکمل ہو جائے گا اگر آپ اس طریقے سے خط لکھو گے تو انشاءاللہ دس نمبر آپ کو ضرور ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ